اریان خان جو کنگ خان کے سابزادے ہیں ان کو بھی مسلمان ہونے کی سزا دی جاری ہے کہ غداری کے مقدمات بھی درچ کرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین ایک خبر ہے کہ بولی وڈ کے اداکار شاروخ خان اور فیشن ڈیزائنر گوری خان کے بیٹے اریان خان کو عدالت کی جانب سے زمانت منظور ہونے کے بعد آج صبح سڑھے دس بجے جیل سے رہا کر دیا گیا اب آپ کو بتائیں کہ اریان خان جو کنگ خان کے سابزادے ہیں ان کو بھی مسلمان ہونے کی سزا دی جاری ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھارت میں جو جو لوگ مسلمان ہیں ان کو سخت سزائیں دی جاری ہیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاری ہے آپ دیکھ لیں کہ بھارت کو پاکستان نے ہرایا تو اس کے بعد وہاں پہ غداری کے مقدمات بھی درچ کرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن آج کا جو پروگرام ہے ناظرین آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اریان خان جو کنگ خان کے سابزادے ہیں ان کو گرفتار کیوں کیا گیا وجوہات کیا بنی اور زمانت اتنی دیر بعد کیوں دی گی اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ زمانتی مچل کے کس خاتون اداکارہ نے جمع کروائے ہیں اور جو چودہ شرائط رکھی گئی ہیں اریان خان کو زمانت دینے کے لیے انڈیا کی ہائی کورٹ نے چودہ شرائط رکھی ہیں کہ ان چودہ شرائط پر اگر تو اریان خان عمل درامت نہیں کرے گا تو اس کی زمانت فوری طور پر ریجیکٹ کی جائے گی میں آپ کو بتاؤں کہ اریان خان کو انڈیا کی انصداد منشیات فورس نارکوٹکس فورس نے تین اکتوبر کو آٹھ ساتھیوں کے ہمراہ ریاست مارا شٹر کے درحل حکومت ممبئی کے ساحل سمندر پر کروز پالٹی سے گرفتار کیا تھا اریان خان اور ان کے دیگر آٹھ ساتھیوں پر الزام تھا کہ ان کے پاس منشیات ہے اور کروز میں ساتھیوں کے ہمراہ ڈرگ پالٹی منانے کا ارادہ رکھتے ہیں تین اکتوبر کو جب ان کو حراست میں لیا گیا ہے تو اس کے بعد اریان خان نے الزام آئد کیا کہ انصداد منشیات فورس کہ کچھ آفیسر ان سے پیسے مانگ رہے ہیں ابتدائی طور پر چونہ دن تک وہ انٹی نارکوٹکس فورس کے پاس جسمانی ریمانٹ پر رہے ہیں اس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل منتقل کیا گیا اریان خان کو بمبئی ہائی کورٹ کی جانب سے درخواست زمانت منظور کیے جانے کے بعد یعنی کہ اٹھائیس اکتوبر کو ان کی زمانت منظور ہوئی تھی تو تیس اکتوبر یعنی کہ آج صبح ساڑھے دس بجے ان کو ممبئی کی آرثر جل سے رہا کیا گیا ہے اب ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا الزام تھا ابھی کوئی چیز ثابت بھی نہیں ہی لیکن اس کے باوجود صرف اس وجہ سے ان کو سزا دی گئی پابندے سلاسل کیا گیا کیونکہ وہ مسلمان تھے اور کنگ خان بہت شہرت یافتہ شاروخ خان ہے آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ان کے شہرت کے چرچے ہیں لیکن آج جب ان کو اریان کو انڈین جیل سے رہا کیا گیا تو ان کے والد سمیت سینکڑوں مدھا اس جیل کے باہر موجود تھے اور اس موقع پر پولیس نے بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے بعد ازاں جیل سے رہائی کے بعد اریان خان لگتا تو ایسے تھا کہ بہت صحت مند ہے چاکت چوبند بھی ہیں وہ اپنے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ بمبئی کے علاقے منت میں جو ان کی رہشگاہ ہے وہاں پر وہ پہنچے اور وہاں پہ بھی ان کا پرتباد استقبال کیا گیا اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ اریان خان کے ہمراہ گرفتار ہونے والے ادیڑ عمر مادل منمن اور ارباز مرچنٹ کی بھی زمانت منظور ہوئی ہے 29 اکتوبر کو ان کی زمانت کے کاغذات مکمل نہ ہو سکے جس وجہ سے ان کو آج رہائی ملی ہے اور سب سے اہم بات ناظرین اریان خان کے جو زمانتی مچلکے ہیں وہ ادکارہ جو ہی چاولہ نے جمع کرائے ہیں کیونکہ انڈین قانون کے مطابق زمانتی مچلکے زمانت کے جو مچلکے ہوتے ہیں جو پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے جب ملزمان کو زمانت ملتی ہے تو مچلکے جمع کروایا جاتے ہیں لیکن انڈیا کا قانون تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ کوئی بھی خاندان یعنی کہ آریان خان کے خاندان کوئی بھی شخص ان کے زمانتی مچلکے نہیں جمع کروا سکتا ہے لیکن پاکستان میں رولز تھوڑے سے ڈیفرنس ہیں یہاں پہ جب زمانتی مچلکے جمع کروایا جاتے ہیں کسی ملزم کی زمانت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا بلڈ ریلیشن بھی یعنی اس کا چاچا ماما تایا یہ لوگ بھی زمانتی مچلکے جمع کروا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ان کے زمانتی مچلکے خاندان سے علاوہ کوئی دوسرے شخص جمع کرواتا ہے اور ادھکارہ جوئی چاولہ نے آریان خان کے زمانتی مچلکے جمع کروایا تھے اس کے علاوہ جو چودہ شرائط ہیں جن شرائط کی بنا پر آریان خان کی رہائی ہوئی ہے ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان چودہ شرائط میں سے کسی ایک بھی شرط کو آریان خان نے تسلیم نہ کیا اس پر عمل نہ کیا تو اس کی زمانت فوری طور پر منسوخ ہو سکتی ہے اور اس سلسلے میں عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آریان خان چودہ شرائط پر عمل نہیں کرتا تو انصداد منشیات فورس عدالت سے رجوع کر سکتی ہے جو چودہ شرائط ہیں اب آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہیں کہ آریان خان کسی بھی میڈیا سے بات نہیں کریں گے اپنی زمانت کے متعلق اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنا پاس بورٹ نارکوٹکس فورس کے ہاں جمع کروائیں گے جو ان کے ساتھی تھے جن کے ہمراہ یہ گرفتار ہوئے تھے ان سے وہ رابطہ نہیں رکھیں گے انصداد منشیات فورس سے تفتیش کے لیے مکمل تعاون کریں گے اور اس کے علاوہ جو نارکوٹکس فورس کی تفتیش ہے کیونکہ بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ کنگ خان کے بھی لنکس ہائی آفیشلز کے ساتھ ہیں تو عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ نارکوٹکس فورس کی تفتیش پر اثر انداز ہونے کے لیے کوئی بھی اثر اصوخ استعمال نہیں کریں گے بمبئی شہر چھوڑنے سے پہلے انصداد منشیات فورس سے اجازت لیں گے اور عدالت نے مکمل طور پر میڈیا سے کیس سے مطلق بات کرنے سے بھی روکا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی بات اس کیس سے مطلق سوشل میڈیا یعنی کہ ٹویٹر فیس بک انسٹاگرام پر شیئر نہیں کریں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آریان خان کو نارکوٹکس فورس نے تین اکتوبر کو ساتھیوں سمید سائل سمندر پر ایک کروز شپ سے گرفتار کیا تھا اور ان پر الزام یہ تھا کہ وہ ڈرگ پارٹی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں حالانکہ ڈرگ ان سے برامت نہیں ہوئی تھی جو ان کے اور دوست جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں ارباز مرچنٹ ہیں منمن ہیں نپور سریقہ ہے اسمیج سنگھ ہے محق جسوال وکران چوکر اور گومت چوپڑا سمید کروز پارٹی سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن لگتا یہی ہے کہ جس طرح نارکوٹکس فورس نے وہاں سے کوئی چیز برامت نہیں کی اور صرف ان کو پبند سلاسل اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پیچھے کئی عرصے سے بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کو شدت پسندی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو ہندو برادری ہے ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم کیا جا رہے ہیں گزشتہ روز جمعہ تھا نماز جمعہ ادا نہ کرنے کے لیے بھی ہندو برادری مختلف مقامات پر رکافٹیں بھی لگائی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ نماز جمعہ کی ادائیگی نہ کر سکے لیکن کنگ خان کا جو سابزادہ ہے اور فیشن ڈیزائنر گوری خان کے جو سابزادے ہیں آریان خان ان کو بھی مسلمان ہونے کی سزا دی گئی ہے اب ان کی زمانت ہو گیا اور عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا ہو گیا میڈیا سے بات چیت نہیں کریں گے کوئی بھی پوسٹ اپلوڈ نہیں کریں گے اور شہر چھوڑنے سے پہلے نارکوٹکس فورس کو بھی آگاہ کریں گے انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ تو یہ کہتے تھے کہ آریان خان اس ملک سے یعنی کہ بھارت سے فرار ہو جائیں گے لیکن ان کا پاس بورڈ بھی نارکوٹکس فورس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور ہر جمعہ کو یعنی کہ ہفتے میں ایک دن آریان خان نارکوٹکس فورس کے پاس جائیں گے وہاں پہ آتنی حاضری لگائیں گے اگلے پروگرام تک کلیے اجازت دیجئے اللہ حافظ